اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسجدونِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جنگ جاؤ آدم کے ساتھ فَسَجَدُوا ان سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیمن تھا اور تعظیمن اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شہ کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو ڈیوائن سپارک ہے جو روحِ ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے علت کیا ہے غرض و غائط کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کائنات کی اس حکومت کے قانندے تو وہ ہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو جب تک یہ ساری سمن سرمیس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھئے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوگی کتنے فیزیکل فینومنہ ہوگے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا یہ پوری کائنات جو ہے یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نہ بھلو کون کون سے elements ہیں کون کون سی forces of the nature ہیں جو ہمارے ساتھ معافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معبور ہیں ہر ایک کی اپنی domain ہے اگر وہ تابع نہ ہوں تو خلافت کے کوئی بھانی نہیں خلافت دی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لئے نکلا ہے نکل رہے دو اس لئے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ معافقت کرتی ہیں تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایا تکمیر کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ subordination اس کے لئے simple سے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا یہ شاید وہ بھی فرشتوں تھا اس لئے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کحف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کحف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن نے ففسقان عبد ربی وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کسی حکم کی سرکابی نہیں کرتا لَا يَاسُونَ اللَّهَ بَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجاناتے یہ جنات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے جنات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے عالی بھی ہے عدرہ بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھئے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملع عالی کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ اگرابتہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آئی تھا اس لیے معلم الملکود کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو زہد تھا یہ بات جیسا کہ میں نے ارس کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جگئے ابلیس نے سجدہ سے انکار کرنی سات مرتبہ یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترقیب نزول میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ عراف میں آئے گا پھر سورہ حجر میں آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا سورہ کحف میں آئے گا سورہ تاہہ میں آئے گا سورہ ساتھ میں آئے گا چھے مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ آئے گا تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لئے مغالتہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کحف میں آر کو بتا چکا ہوں کہا نہ ملے جن نے ففسق آئے گا اپنے ربی اس نے اپنے رب کی حکم سے سرطابی کی نام اس کا عزازیل تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لئے کہ اب لس ابلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارہ نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کروں میری تو آت پر خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو نوبے حسنم تم کو ملے ڈوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عذابت اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے پھر اجازت ملی کہ مجھے محلت دے دے یوم یبعصون قیامت تک کے دن کے لئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حق دار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا آنا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین جنہیں ملے آگ سے بنایا اسے گارش سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راندہ درگاہے خط کر دیا وَاسْتَلَّا لِلْمَلَائِقَةِ اِسْجُدُونِ آدَمَ فَسَجَدْهُ إِلَّا اِبْنِیسِ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ عَبَا اس نے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا استقبار کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَانَ عربی زمان میں دو طرح کا ہوتا ہے تامہ ناقصہ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استقبار اور انکار کی وجہ سے قَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں صرف ہو گیا ایک قانت اب مہتت تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدلیت ہی اس کے اوپر پڑھنے پڑھے رہتے ہیں نیکی کے زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جاتا ہے اس کا امکان ہے تو دونوں مانی اس کے حسن